بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور آپ لوگوں سے معذر چاہتی ہوں میرا عید ولوگ جو ہے بہت لیٹ آرہا ہے اس وجہ سے ایک تو بچے بیمار تھے کچھ پاریشوں کی وجہ سے نیٹ کا ایشو بھی تھا لائٹ بھی جا رہی تھیں اور میں بیزی بھی تھی اس چکروں میں میرا ولوگ جو ہے لیٹ ہو گیا اور آپ لوگ کی عید کیسی گزری ہم کراچی والوں کی عید تو تقریباً گھر میں ہی بیٹھ کے گزری گائز بارش کی وجہ سے باہر نکرنا بہت ڈینجر تھا اس کے سب نے زیادہ تر ہم لوگوں نے تو گھر میں ہی سٹیک کیا اور گھر میں ہی عید کی وسمی کے گھر تیسے دن جو ہم جاتے ہیں اسی دن ہماری سمجھ لی جئے عید ہوئی عید کی جو میں نے تیاری کی تھی تھوڑی بہت میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اید کے چوتھے دن جو ہے ہم نے باربی کیوں رکھا تھا سب بہن بھائی آئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی میں آپ لوگ کے لیے ایک سرپرائز ہے میری ویڈیو لاسٹ تک گوچ کیجئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میری ایک بہت سمجھ لیجئے لائف کی بہت بڑی خوش خبری ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آج میں بہت بہت خوش ہوں ویسے تو یہ میری خوشی جو ہے بہت دن سے میرے پاس آ چکی ہے لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ زہرے جڑ نہیں سکی تھی تو شیئر نہیں کر سکی تو آئیے آگے چلتے ہیں باربی کیوں انجوائی کیجئے اس کے بعد پھر ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی خوشی گائیس سب بہن بھائیوں کا بچوں کا سب کا پروگرام تھا فارم ہاؤس جائیں گے لیکن قسمت کی بات ہے کہ ہم لوگوں کا یارمان پورا نہ ہو سکا کیونکہ ظاہرہ سیزن کی وجہ سے بارشیں اتنی ہو رہی ہیں اور سارے راستی خراب ہیں تو پھر ہم لوگوں نے گھر میں رکھا اور جب باربی کیوں ہم کر رہے تھے اس کے بعد جب ہمارے گھر میں پورے گھر میں سموک کی سمیل پھیل جاتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیونکہ فلیٹ کے گھر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اتنا وہ نہیں ہوتے کہ باہر چھت ہو تو چل جاتا ہے پھر گیرلی میں ہم نے کی ہماری بلیاں بھی بہت پریشان ہو رہی تھیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی حادثہ ہوتے ہوتے رہے گیا کہ جب باربی کیوں ختم ہوا تو ہم نے میری بیٹی نے انگیٹھی اٹھا کے اس کے کوئلیں دھیمیں بلکل ختم ہو چکے تھے اوپر اوپر سے تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ دیجئے حادثہ ہوتے ہوتے رہے گیا آپ لوگ بھی اس کو ذرا آئندہ کبھی ایسا ہو تو احتیاط کیجئے گا اللہ تعالی نے ہمیں بچایا بس ہوا یہ کہ میری بیٹی نے اوپر اوپر سے تو کوئلیں تھنڈے کر کے نیچے جو بیٹ کے نیچے بلیوں سے اور بچوں سے چھپا کے کہ گرم انگیٹھی ہوتی ہے نا تو وہ نیچے رکھ دی بیٹ کے نیچے رکھ دیا پھر وہ گھر پورا گرم ہو چکا تھا تو ہم نے ایسی آن کر لیا اب ایسی آن کیا تو ایسی کی کلنگ نہیں لگ رہی اور بیٹ کے نیچے سے جو ہے ہیٹ آ رہی ہے اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہمارا تو پورن روم ہو جاتا ہے کولنگ کر رہاں کول ہو جاتا ہے بلکل تو بیٹ کے میں نے ہاتھ ایسے لگایا اس طرف سے ہیٹ آ رہی بار بار یقین کیجئے دو سے تین بار پھر میں نے ایک دم سے جھانک کر جو نیچے دیکھا تو اتنے کوئلیں ہیٹ ہو رہے تھے اللہ باک نے بچایا کہ وہ آگ بیٹ کو نہیں لگ گئی جلدی سے پھر وہ انگیٹھی کو باہر نکالا اور فل کوئلیں دہک چکے تھے حالکہ جب جس وقت رکھا تھا تو اس میں کوئی ہی وہ نہیں تھے آگ تھی نہیں کوئی چنگاری نہیں تھی پتہ نہیں کہاں سے وہ نیچے کوئی چنگاری دبی ہوئی تھی اب وہ تھوڑی دیر میں پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر پوری فل آگ جل چکے تھے اس کے انگیٹھی کے اندر بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر حادثے کا باعث بنتی ہیں خیر پارٹی تو ہم نے خوب مزے سے انجوائی کی بڑے بھائی اور بھابی چلے گئے تھے اور چھوٹے بھائی بھابی اور چھوٹی بھین بڑی بھین وہ لوگ پھر میرے گھر رک گئے تھے اس طرح سے بچوں نے پوری رات اللہ گلہ کیا اور بہت انجوائی کیا امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں پارٹی اور دعوتیں رکھی ہوں گی موسیقی 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 ویڈیو بنانا ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چینل کو آگے تک لے کے جانا ہزار سبسکرائبر کرنا فور تھاؤزن ووچ ٹائم پورا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے کوئی آسان بات نہیں ہے آپ سب کی سپورٹ اللہ کی سپورٹ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پسند کیا میرا اتنا ساتھ دیا تو میں یہاں تک پہنچی اور اس کے بعد اب آپ لوگوں کی موٹیویشن سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں جو ہوں الحمدللہ مجھے آج اللہ نے اس قابل بنایا کہ میری پن بھی آگئی میں اپنی وائی ٹی فیملی کی اور وائی ٹی والوں کی بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کی بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک نے میری اتنی مدد کی آپ لوگوں نے سب نے میری ویڈیوز کو پسند کیا میری چینل کو پسند کیا اور وائی ٹی کی فیملی میں مجھے شامل کیا میں آپ سب کی آج بہت بہت شکر گزار ہوں اور میں اسی طرح چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرا اسی طرح ساتھ دیتے رہیے اسی طرح میری مدد کرتے رہیے کہ میں آگے سے آگے بڑھتی رہوں اور ہمیں انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اسی طرح سے میرے دل میں بہت گریٹیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کو لے کے اور میں اللہ پاک سے آپ سب کے لئے دعا کو ہوں اللہ پاک یہ دن سب کو دکھائے انشاءاللہ دیر سے صحیح ملے گا ضرور کامیابی آپ لوگ ہمت مت ہارے میں نے ہمت بالکل نہیں ہاری میرے بچوں نے میری امی نے میرے بھائیوں نے میری بھابیوں نے بہنوں نے سب نے میری ہمت بندھائی آپ لوگوں نے میری ہمت بندھائی مجھے ہر طرح سے میرے حسلہ اگزائی کرتے رہے تو میں یہاں تک پہنچی اور میں آپ لوگوں کے لئے بھی بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی کامیاب کرے آمین اللہ ہم آمین گائز میں یہ کہوں گی جتنا چھوٹا یہ میری سرون لگتا ہے اتنا چھوٹا ہے نہیں جب خود اچیف کرو تب پتہ چلتا ہے اوکے گائز اسی طرح مجھے سبسکرائب کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے لائک کیجئے اور اچھے اچھے کامنٹس کیجئے اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں آگے اور اچھے اچھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز بنا بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آپس میں جڑے رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ حافظ